ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان سے طاقت بھر استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک آپ لوگ زکاة کے اہم اہم مسائل سمات فرما رہے تھے اب چونکہ رمضان اختتام کو ہے تو چلیے رمضان کی اختتام پر ہم لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں جسے صدق فطر یا زکاة الفطر بھی کہتے ہیں فطرے کے کچھ اہم مسائل فطرہ کیا ہے فطرے کا حکم کیا ہے فطرہ کن پر واجب ہوتا ہے فطرہ کتنا نکالنا ہے فطرہ نکالنے کی حکمت اور مشروعیت کیا ہے اور فطرہ کن چیزوں میں نکالنا ہے وغیرہ وغیرہ اہم اہم مسائل انشاءاللہ روزانہ آپ کے سامنے آئیں گی تو چلیے فطرہ کسے کہتے ہیں صدقت الفطر رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے جو فطرہ ہم ادا کرتے ہیں اسے صدقت الفطر کہتے ہیں تو فطرے کا اصل وقت بتایا گیا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند دیکھنے کے بعد فطرے کا اصل وقت شروع ہوتا ہے صدق فطر کا حکم کیا ہے فطرے کا حکم فرض ہے ہر مسلمان پر کہا کون سے مسلمان پر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرض قرار دیا ہے یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کن لوگوں پر فرض ہے صدق فطر صدق فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے ضروری ہے فرض ہے جس کے پاس ایک دن ایک رات سے زیادہ کھانے کی غزائی اشیاء ہو ایک دن ایک رات سے بڑھ کر اپنے لئے اور اپنے زیرے کی فائلت لوگوں کے لئے غزائی اشیاء ہو زیرے کی فائلت میں کون ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کی ماں ہے اس کے باپ ہے ان سب کے لئے ایک دن ایک رات کے لئے خوراک موجود ہو خانہ موجود ہو تو سمجھے کہ آپ پر فطرہ نکالنا ضروری ہے اس سلسلے میں دار قتنی کی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقت الفطری عن السغیری والکبیری والحری والعبدی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ نکالنے کا حکم دیا چھوٹے کی جانب سے بڑے کی جانب سے آزاد کی جانب سے غلام کی جانب سے جو آپ کے ذمہ داری میں ہیں جو آپ کی کفالت میں ہیں جن کو کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے ان سوک کے طرف سے آپ بحیثیت گھر کے اہم ذمہ دار آپ نکالیں گے کیونکہ جن جن کو آپ پالتے ہیں چاہے غلام ہے چاہے آزاد ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنا نکال نہیں سکتے تو ان کی طرف سے بھی آپ ہی نکالیں گے ایک وضاحت یہ ہے کہ آج کل جو نوکر چاکر جو ہمارے گھروں میں دکانوں مکانوں میں کام کرتے ہیں وہ اُس زمانے کی غلام کی طرح نہیں ہیں لہٰذا ان کی طرف سے زکاة ہم نہیں نکالیں گے زکاة یہ مسلمان نکالیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے نکالیں گے غیر مسلم اگر ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی طرف سے فطرہ نہیں نکالیں گے علماء اکرام کے نزدیک ماہ رمضان کے آخری دن سورج دوبتے ہی صدق فطر واجب ہوتا ہے ماہ رمضان ایسے ختم ہوا چاند دیکھ لیے ہم لو تو آپ پر صدق فطر واجب ہو گیا تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان کے آخری دن سورج دوبنے سے پہلے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر بھی صدق فطر ہے سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدق فطر نہیں ہے چہے جائے کہ پیٹ کے بچے کا صدق فطر واجب ہوتا ہو پیدا ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے پیٹ کے بچے کو نہیں اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ دیکھئے صدق فطر کے واجب ہونے کے لیے نساب زکاة کا مالک ہونا یہ شرط اور کنڈیشن نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مال ہو جتنا زکاة کا نساب ہو فطرہ واجب ہوتا ہے ورنہ ہم غریبوں میں شامل نہیں اس سے پہلے والی حدیث میں بتایا گیا کہ ایک دن ایک رات سے بڑھ کر خوراک ہے آپ کے پاس آپ کے لئے اور آپ کے زیر کفارت لوگوں کے لئے تو آپ پر فطرہ واجب ہے زکاة کے نساب کو پہنچنا ضروری نہیں زکاة کا نساب تو اسی پر پانچ گرام سونا پانچ سو نووت پر پانچ گرام چاندی اتنا ہونا ضروری نہیں بس ایک دن ایک رات یا اس سے زیادہ خوراک آپ کے پاس ہے تو آپ پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو فطرہ اس کی طرف سے بھی ہے ایسا نہیں کہ صرف روزداروں کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکا چھوٹا ماسوم بچہ بھی پیدا ہوا وہ کہاں روزہ رکھے گا تو صرف روزداروں کی طرف سے ہی نہیں فطرہ جو ہے چاہے روزہ رکھے ہیں آپ یا کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیئے ہیں ہر ایک کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے کیونکہ فطرے کا ایک مقصد کیا بتایا گیا غریبوں کو کھلانا پلانا تو آپ کی طرف سے غریب کو فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا تمام کی طرف سے فطرہ نکالیں گے تو انشاءاللہ مزید مسائل فطرے کے فطرے کی حکمت کیا ہے فطرہ کن چیزوں سے نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے اللہ تعالی ہم سب کو انہاں کام کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين